ہائے گوڈ موننگ دوستو یہ دی آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائی کریں یہ دی تم بھی نئے دسمبر نئے سال یا پچیس دسمبر کو گھومنے کے پلاننگ بنا رہے ہو تو میرے اس چینل پر جوڑے رہے ہیں آپ کو جادہ سے جادہ پچیس دسمبر اور نئے سال کی جانکاری ملتی رہیں گے آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کلنگڑ بیچ جو سیلانیوں سے پوری طرح سے گیرہ رہتا ہے یہ دیکھیں ابھی سیٹس اوپن ہو چکے ہیں اور بھیڑ کی بات کریں تو کافی اچھی بھیڑ دیکھنے کو یہاں پر مل جائے گی باغا بیچ اور کلنگڑ بیچ یہ دو ہی بیچ ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ سیلانی گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر تم ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہو پیر آسائلنگ جیٹ سکنگ بمپور رائیڈنگ بانانا رائیڈنگ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو یہاں پر تم ایکٹیویٹی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں ہم آگے چلتے ہیں یہ نورت گوہ میں کلنگڑ بیچ کا دوسری طرف کا سین ہے ابھی مین کلنگڑ بیچ پہ ہم اگر چلیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ کفی اچھی بھیڑ دیکھنے کو ملے گی کچھ شیلانی یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں کچھ انجوئے کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ کچھ یہاں پر اپنے سمان بیچنے کے لیے آتے ہیں یہاں کے لوکل پرسن ہے جو یہاں پر سمان بیچتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں مین کلنگڑ بیچ کی طرف جہاں پر کافی اچھی بھیڑے اور یہاں پر 25 دسمبر یا نیوئر گوہ میں منانا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں پلان 25 دسمبر کا تو آپ کو کافی اچھے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے یہاں پر نئے سال کو انجوئے کرنے کے لیے کیونکہ نئے سال 25 دسمبر یعنی کرسماس پر یہاں پر جو ہے کافی اچھی بھیڑ ہوتی ہے اور جو یہاں کر سیڈز ہیں رومز ہیں کھانے کی بات کروں یا سیڈز جو بیچ کے فرنٹ پہ ہیں ان کی بات کروں تو کافی نئے سال پر مہنگے ہو جاتے ہیں یہ ریٹ جسٹ ڈبل یا تیبل مانگ لیتے ہیں رومز جو ابھی آج 18 تاریک دسمبر کا مہینہ ہے اس کی بات کروں تو ہمیں روم ملا تھا تین دن کے لیے 45 سو روپے میں اور یہی اگر رومز کی میں بات کروں 25 دسمبر اور نیو ایر کی تو وہی رومز کے ریٹ جسٹ ڈبل ہو جاتے ہیں یہ 8-10 ہزار روپے میں آپ کو رومز بلیں گے وہ بھی مل گئے تو تو اگر آپ آ رہے ہیں تو پہلے سے ہی آن لائن بوگنگ کر کے آئیں اور یہاں دھیرے دھیرے سیلانیوں کی بھیڑ بڑھنے لگی ہے کیونکہ 25 دسمبر آ رہا ہے سب چاہتے ہیں کہ یہاں پر گوہ میں نیویور منا جائے کیونکہ گوہ ہی ایسا ایک سہر ہے جہاں آپ کو فورن کنٹری کا کلچر دکھائی دے گا یہاں پر کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کی کون کیا پہنے ہوئے ہیں کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے سب اپنے لائف کا انجوئے کرنا چاہتے ہیں آپ کو بھیڑ دکھائی دے رہی ہوگی دیکھو سامن کا وقت ہے کچھ لوگ اس طریقے سے ریت میں بھی کھیلتے ہیں یہاں کی ریت اتنی خوبصورت ریت ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ریت میں کھیل رہا ہے سامن کا وقت ہے سن سائٹ پوائنٹ اگر کلنگٹ بیچ پہ آپ دیکھوگے تو اتنا اوشم نجارہ یہاں آپ کو دکھائی دے گا اتنا اوشم نجارہ دکھائی دے گا کہ پوشو مت کچھ لوگوں کی بھیڑ جیسے جیسے نیو یار آرہا ہے ویسے ویسے بڑھ رہی ہے یہ دیا آپ کلنگٹ بیچ پہ سام کو سن سائٹ پوائنٹ پہ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے تو خوب ہی اوشم نجارہ آپ کو دکھائی دے گا چلی آگے چلتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا یہ ہی مین کلنگٹ بیچ ہے اور یہاں پر آپ سیلانیوں کی بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہیں دوستو یہ وہی کلنگٹ بیچ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سیلانی آتے ہیں یہاں پر جیسے ہی ہم آگے چلتے ہیں تو یہ جو آپ کو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں کس چیز کی بھیڑ ہے کچھ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور جو مین کلنگٹ بیچ ہے اس پر دیکھو آپ کراوڈ کتنا ہے ہم نے چل کے دیکھا کہ کس چیز کا کراوڈ ہے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو سمندر میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی بھیڑ لگیویں وہ کراتے ہیں پورا کوم بی پیک بھی دیتے ہیں جیٹ سکنگ بھی کراتے ہیں بران رائیڈ بھی کراتے ہیں بمپر رائیڈ بھی کراتے ہیں پیرا سیلنگ بھی کراتے ہیں ڈالفین پوئنٹ پی آپ کو لے جائیں گے اگر آپ دیکھ نا چاہیں گے ڈالفین پوئنٹ اور یہ دیکھ کائز کچھ تو ٹوریسٹ ایسے ہیں کہ اپنی مستی مگن رہتے ہیں کہ کس کو کیا بنانا ہے سب اپنی مستی مگن رہتے ہیں اس کے ساتھ راہل بھائی جو اپنے انجوئے لے رہے ہیں یہ آپ جیدی تم کہیں ڈوب جائے گو سمودر میں نہ دیکھ جائے اندر چلے جاؤ گے یہاں پر ریڈ جون لگا دکھائی دے جائے گا ریڈ فلیگ آپ کو دکھائی دے جائیں جو انہوں نے لگا رکھ رکھ ہیں ان سے آگے آپ جائیں گے تو فائن بھی آپ کو لگ سکتا ہے اور ابھی کشی دیر میں سن سیٹ ہونے والا ہے سورج دوپتہ ہوا اتنا عوسم دکھائی دے گا یہ آپ کو دیکھو ریڈ فلیگ دکھائی دے رہا ہوا سامنے یہ ہی ریڈ جون کے اندر آتا ہے اس نھاتے ہیں اور ان کو بھی نھانے کے لیے منع کر دی جاتی ہے سامنے آپ کو دیکھو یہ سمدھر میں گوانے کے لیے لے جائیں گے یہ دو سو روپے سے چار سو روپے کا چارج آپ سے کریں گے اور یہ آپ کو اور بھی کچھ زیادہ گھوم ہے تو پورا پیکیج یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ مین کلنگڑ بیچ ہے بہ کافی اچھا کراؤڈ ہے اور نیو ایر اور پچی دسمبر کرسمس پہ تو اور بھی زیادہ کراؤڈ ہو جائے گا لیکن یہ دی اصلی چاہیے تو وہ تھرٹی فیسٹ کو ہی ملے گا کیونکہ تھرٹی فیسٹ کو کراؤڈ کی بات ہی لگ ہوتی ہے موسیقی 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 دیکھے دوستو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر سپورٹ ایکٹیوٹی کا کسنا چارج لگتا ہے یہ کلنگڑ بیچ کا مین ایڈیا ہے اور واتر سپورٹ ایک سوسی ایس سامنے آپ کو دکھائی دے گا جس میں پیرا سی سامنے موسیقی موسیقی ڈائیں گے اور اسی کے ساتھ دوستو میرے چینل کو سبسکرائز کریں اور لائک